اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے آج آپ سب نے مجھے میری چاہت سے ملایا اس ڈائیلوگ کو شاید ہی کوئی ہندی فیلپ ریمی نہیں جانتا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس ڈائیلوگ کو کلم سے کاغذوں پر اتارنے والا شخص کون ہے آئیے آج ہم آپ کو ملاتے ہیں منیون پوری جی سے جنہوں نے یہ ڈائیلوگ لکھا ہے آپ کو جان کر اشچرے ہوگا کہ مئیون پوری جی بہومو کی پرتبھا کے دھنی ہے وہ صرف ڈائیلوگ ہی نہیں لکھتے بلکہ گانے بھی لکھتے ہیں ویسٹو، سنگ سکین اور پیار کے سائیڈفکس جیسے موویز کے گانے بھی انہوں نے ہی لکھے ہیں اور آج کی زمانے میں جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سیلپی لینا نہیں بھولتے ہیں اسی زمانے کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجرنگی بھالجان کا سب سے مشہور گانہ جو کہ بچے بچے کے زپان پر آ گیا سیلپی لیلے والے گانے کو بھی انہوں نے ہی کلمبت کیا ہے ان کے سوا مئیون جی ایک سٹیج آرٹسٹ بھی رہ چکے ہیں اور اب ڈائیریکشن میں بھی اتر رہے ہیں ہم سو بھاگشالی ہیں کہ پچھلے دنوں مئیون جی راچی میں تھے اور انہوں نے کچھ سمیہ ہمارے ساتھ بیتا ہے آئیے کرتے ہیں کب مئیون جی کے ساتھ مئیون جی سب سے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے راچی میں بہت بہت دھنیواد اور جیسے راچی میں ویلکم کرتے ہیں ویسے میں آپ کو کہوں گا جوہار تو آپ بتائیے کہ آپ کا کیا نبھا رہا اب تک راچی میں اور آپ کو کیسے لگی یہاں کی لوگ مجھے لوگ ہی بہت اچھے لگے جگے بھی بہت اچھے لگی اور پہلی بار میں رانچے آئے ہوں اتنے سالوں میں کبھی مطلب اس ایریا میں ہی کبھی نہیں آیا جارکھن میں پہلی بار آیا ہوں اور بہت میں بھی چھوٹے ٹاؤن سے بیلون کرتا ہوں میں ایمدابد کے پاس میں ایک چھوٹا سا شہر ہے کلول وہاں سے میں آیا تھا بامبے تو میں ایسا بامبے کا رہنے والا نہیں ہوں پہلے سے یہ وہ گلامر کی دنیا اور وہ سب الگ چیز ہے مگر ہے تو دل میں تو وہی چھوٹے ٹاؤن کا جو ایک بندہ ہوتا ہے ویسے ہی کنیکٹ ہے اور ویسے ہی فیلی ہے تو یہاں پہ مجھے بلکل لگ رہا جیسے میں اپنے گھر اپنے گاہوں چلا گیا جیسے مجھے جب میں ایمدابد جاتا ہوں یا کلول جاتا ہوں تو تب جو فیل ہوتا ہے اس طرح کا پورا ماحول ہے ویسے ہی لوگ ہیں بہت سمپل بہت سرل at the same time there are two faces of رانچی which i am seeing which is very interesting ایک جو یہاں کا فیز ہے جو ایک جو فیز ہے وہ یہ ہے کہ there is sanskriti, there is culture, there is beautiful art جو traditionally rooted ہے ہمارے نیٹیو کلا کے اندر اس کو میں discover کر رہا ہوں کہ بہت اچھا ہے but at the same time it's a very progressive city it's very modern ہر طرح کی سویدہ اپلابد ہے ہر طرح کے روڈز ہیں ہر طرح کے ہوسپٹلز ہیں دنیا بھر کا جو بھی انفرسکچر ہے اچھے بڑے شہر میں ہونا چاہیے اب تو شاید سمارٹ سیٹی بھی ہو رہا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک شہر میں ملنا کم ہے ہندوستان میں اور یہاں پہ ہے تو بہت اچھا ہے لیکن یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گے مین چیز جو میرے ساتھ میں سنجائی گڑوی سار آئے تھے انہوں نے جو ایک بات بولی تھی وہ مجھے ابھی تک آدھے رانچی میں آکے بہت اچھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں صرف یہ پتاتا کہ جارکھر میں زمین کے نیچے منرلز ہیں اور کام کی چیزیں ہیں لیکن زمین کے اوپر جو لوگ ہیں زمین کے نیچے کوئل ہے لیکن زمین کے اوپر ہی رہے ہیں یہ جو چیز ہے یہ مجھے بہت میں بلکل اس بات کو مانتا ہوں اور بہت بہت اچھا لگ رہا ہے بہت مزا آیا یہاں پہ آکے کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کیا آپ کے سلسلے میں راچی آئے ہیں ایسا کوئی بڑا اجنڈا نہیں تھا اجنڈا ایک تو گھومنا پھرنا میرا لائف میں دھیر آیا ہے ہمیشہ نئی جگہ کو دیکھنا نیا انوباو کرنا یہاں پہ ہمارے مطر ہیں وشال سنگھ جی جن سے بہت اچھی دوستی ہے دس سال سے ہم جانتے ہیں دس سال سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھئی راچی آؤ راچی آؤ دیکھو ہمارا شہر کتنا اچھا ہے تو ایک وہ بھی کارن تھا کہ ان سے آرام سے بیٹھ کے ملاقات ہو اور ہم ان کا شہر دیکھیں دوسرا ہم ہمیشہ نئی کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور نئی کہانی ہمیشہ نئی جگہ سے آتی ہے تو آپ جتنا دیکھیں گے اتنا آپ کو زیادہ پریچے ہوگا جگہ کا وہاں کے لوگوں کا میں آیا ہوں ایسی کوئی خاص ایجنڈا کے ساتھ میں یا ایسا کوئی ڈیسائیڈ کر کے نہیں آؤ کہ میں یہاں پہ آکے یہ کروں گا یا ایسا کچھ ایکچولی دریز نو فارمل ریزن ٹو بی ہیر مگر اب آیا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جھارکھن میں ایسی پرتیبھائیں ہیں جو کی آنے والے سمیے میں بولیوڈ میں کام کر سکے ہاں دیکھئے جو ایکچول انفراسٹرکچر ہوتا ہے کوئی بھی جگہ کا جیسے میری بہت اچھے لوگوں سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی کچھ جو گورمنٹ میں ہے جو یہاں کے فلم دیولپمنٹ کوپریشن میں ہے یا اس لیول کے ادھکاریوں سے بھی بات ہوئی میں یونیورسٹی بھی گیا وہاں پہ وائس ٹینسلر جی نے بہت اچھا فنکشن اورگنایز کیا تھا جہاں پہ ہم نے بچوں کے ساتھ میں انٹریکٹ کیا جو یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ میں انٹریکٹ کیا وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی اور یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گا خاص اگر کسی کوئی نے کسی نے مس آؤٹ کر دیا ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات کہ انسٹرسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اور بیلڈنگیں بنانے سے نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایمپاور کرنے سے ہوتا ہے آپ کی جو صحیح طاقت ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں اور جب میں نے انٹریکٹ کیا لوگوں کے ساتھ میں خاص کر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ میں یا رہنچی یونیورسٹی میں تو مجھے لگا کہ بہت انٹیلیجنٹ بہت صحیح سٹیک صحیح طرح کے سوال جو پوچھنے چاہے انہوں نے پوچھے اور مجھے اس سے بہت آشابندی کے سچ مجھ میں there is a potential ایک potential ہے کہ یہاں کے لوگ یہاں کے بچے اچھا کام کر سکیں اور سیکھ سکیں میرا فوکس یہ ہے کہ پہلے ایمپاور کیا جائے لوگوں کو پہلے سکھایا جائے کیونکہ یہ کرافٹ ہے فلم میکنگ ہے یا آرٹ جو بھی ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سیکھنا ضروری ہے تو میں لٹریچر سٹوڈنٹ رہا ہوں ڈراما سٹوڈنٹ رہا ہوں اس وجہ سے میں کر سکتا ہوں تو جہاں پہ اگر وہ کورسز نہیں ہے اگر وہ ورکشاپس نہیں ہے اگر سیکھنے کی پوسیبلیٹی نہیں ہے گنجائش نہیں ہے تو پہلے وہ کریٹ کرنی چاہیے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ آکے بچے سیکھ سکیں یہ ہمیں کریٹ کرنا ہے اور پھر اگر فلمکر کریٹ ہو جائیں گے تو فلمکر اپنے ہاں کریٹ ہوں گی اتنا ڈیفینیٹ یا اتنا سپیسیفک باتا نہیں پاؤں گا اس کے دو کارانیں ایک تو یہ کہ ابھی ہم نے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا انفیکٹ ہم آئے تھے یہاں پہ ایک کہانی کی تلاش میں اور مجھے ابھی تین چار سبجیکٹ دکھ رہے ہیں اگر میں تین چار سبجیکٹ میں سے کسی بھی ایک کو ابھی میں نے لککن نہیں کیا ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی پوری طرح سے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں ہو پایا ہے تو پوری طرح سے پتا نہیں ہے کہ ہم اس میں سے کیا کریں گے تو یہ بہت ارلی سٹیج ہے اس بارے میں بات کرنا مگر ضرور یہاں پہ کریں گے یہاں ہو سکتا ہے یہاں کی کہانی ہو مطلب ہونی ہی چاہیے یہاں کی کہانی اور یہاں کا لوکل ٹیلنٹ ہم ضرور جو بھی پروجیکٹ ہوگا مطلب فرم رائٹنگ سٹیج ام سنگ فر ریسرچ ای بل یوز پیپل فرم یہ میں کوشش کروں گا کہ یہاں پہ کسی کے ساتھ میں کولیبریٹ کر کے وہ کام کیا جائے تو دیفنیٹلی لوکل ٹیلنٹ لوکل پیپل لوکل ریسرسز کو لے کے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ضرور کریں گے اگزیکلی کیا پروجیکٹ ہے وہ میں اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت ہمارے ہمارے فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ بنتے بنتے اس وقت پیریڈ اگزیسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے اور صحیح وقت پہ صحیح انفرمیشن پبلک کو پتا چلے وہ زیادہ بہتر ہے تو فیلال تو ابھی ہم سپنج کی طرح سوکھنے آئے ہیں جب وہاں بامبے جا کے نچھوڑیں گے تب پتا چلے گا کیا بن رہا ہے ایک لیکھک ہوتا ہے جو کی کتابے لکھتا ہے اور ایک لیکھک ہوتا ہے جو کی موویز میں سٹوڑیز لکھتے ہیں تو اس میں کیا کیوں انتر ہے کیا انتر میں بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا یہ کئی بامبے میں میں ورکشاپ کرتا ہوں بوٹکیم چلاتا ہوں سکرین رائٹنگ آنپا مکھر جی کا انسٹیٹیوڈ ہے وہاں پہ ایکٹر پرپیرز اور وہاں پہ بہت سارے رائٹرز جن لوگوں کیا کتابے چھپ چکی ہیں وہ آتے ہیں سیکھنے کے لئے سکرین رائٹنگ تو سکرین رائٹنگ جو ودا ہے یہ جو ایک کرافٹ ہے یہ نوربل آپ کا بک رائٹنگ نوول رائٹنگ سے الگ ہے الگ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ جیسے کہانی لکھ رہے یا نوول رکھ رہے جو کہ کوئی پڑھنے والا ہے اور اگر آپ نے اس میں لکھ دیا کہ انامکا بگیچے میں گئی اور اسے بہت بات اچھا لگا تو آپ نے لکھ لیا اور پڑھنے والے نے مان لیا بات ختم ہو گئی لیکن اگر یہی چیز مجھے فلم پہ کرنی ہے تو وہ اس طرح کیسے نہیں لکھا جا سکتا کیونکہ انامکا کا پاتر جو ابھینتری کرے گی وہ جاننا چاہے گی کہ مجھے خوش ہوئے میں کیسے پردرشت کروں میں کیسے بتاؤں یا ڈیریکٹر یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ بھئی بگی چاہے تو کیسا ہے تو ہر ایک چیز آپ کے من میں جو ایموشن ہے اسے آپ کو ویجوالز میں ساؤنز میں کنورٹ کرنا ہے یہ آڈیو ویجوال میڈیا میں تو اب یہی سین اگر میں پردے کے لئے لکھوں گا سکرین کے لئے لکھوں گا تو میں لکھوں گا انامکا گاڑی سے اترتی ہے بڑا سا گیٹ ہے وہاں سے گارڈن کی طرف جاری ہے گارڈن میں بچوں کی کلکاریاں گونج رہی ہیں پنچھی اوڑ رہے ہیں شام کا وقت ہے ہری ہری دوب ہے اس پہ اوس کی بھوندیں ہیں وہ اپنی چپل اتارتی ہے اور گھاس پہ چلنا شروع کرتی ہے پھر ایک لمبی سانس لے کے مسکرہ کے بلتی ہے وہاں کتنا اچھا دن ہے یہ ساری چیز ہے یہ سارا ڈیٹ آپ کو ایک چطر کھڑا کرنا ہے اور یہ کرافٹ ہے یہ صرف آرٹ نہیں ہے یہ مشکل کام ہے تو ایک نوول لکھنا یا کہانے لکھنا وہ بھی مشکل ہے لیکن وہ ایک الگ طریقی مشکل ہے یہ ایک الگ طریقی یہ ایک کرافٹ ہے یہ آپ کو جیسے انجینرنگ ہوتا ہے آپ کو سیکھنا پڑے گا یہ تو سیکھ کے ہی آپ سکرین رائٹنگ کر سکتے اور جیسے جب آپ لکھتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یہ آبھاس ہوتا ہے جیسے جو میں لکھ رہا ہوں وہ آم جنتا کو آپ کو ضرور پسند آئے گی یا پھر کچھ لوگوں کو ہی پسند آئے گی یہ خیالات ہے ہاں لیکن میں کبھی بھی ایسی کوئی چیز لکھنا ہی نہیں چاہتا جو کیول چند لوگوں کو پسند آئے میں بہت چھوٹا تھا چب بانوان دیسائی جی کا ایک انٹرویو تھا دوردرشن پر گجراتی میں تھا گجراتی دوردرشن پر تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی فلم نہیں بنانا چاہتا جو چار لوگیں کمرے میں بیٹھے دیکھیں اور تالی بجائیں میں وہ پکچر بنانا چاہتا ہوں جو ایک ساتھ ہزاروں لوگ دیکھیں کیونکہ اگر میرے پاس میں تبھی لکھوں یا تبھی کوئی چیز بناوں جو کہنے کے یوگی ہو جس کی کوئی میریٹ ہو کی لوگوں تک پہنچے اور اگر if something انگریزی میں کہتے ہیں کہ if something is worth saying it is worth saying well correct تو میں یہی کہتا ہوں کہ if I have to make something write something if something is worth writing اگر کچھ لکھنے کے یوگیا ہے تو it should be worth writing for a lot of people so I don't want to write something تو میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں کم audience کے لکھوں یا سمجھدار audience بہت سمجھدار ہے audience بہت ہی intelligent ہے اور یہ emotional quotient کی بات ہے emotional quotient ہر آدمی کا ایک برابر ہوتا ہے intelligence quotient الگ الگ ہو سکتا ہے emotion میں تو ہم سب سیم ہی ہیں جب ہم feel کرتے ہیں جن باتوں پہ ہمیں رونا آتا ہے یا ہسنا آتا ہے وہ تو سیم ہی ہیں تو کوشش یہ ہی رہتی ہے کہ میں جو بھی لکھوں وہ بلکل سامانے سے سامانے وقتی کو سمجھ میں آئے اور اچھا لگے اور جو بہت intelligent ہے اسے بھی اچھا لگے کیونکہ ہم ہستے ایک ہی زبان میں ہم روتے ایک ہی زبان میں اس کی الگ الگ لینگویج نہیں ہے ہسنے اور رونے کی ایک ہی لینگویج ہے تو کوشش یہ ہوتے ہے کہ میں اس لینگویج میں لکھوں جس لینگویج سے سب کو سمجھ میں آئے اور سب کو اچھا لگے تو جتنا میکسیمم آرڈینس میں بہت سبارت ہی ہوں جتنا چاہدہ آرڈینس اپنی طرف گزید سکتا ہوں اتنا میں کوشش کرتا ہوں اور لکھتے وقت کئی بار اندازہ ہوتا ہے کہ کئی بار آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز چلے گی یا نہیں چلے گی کم لوگوں کو اچھے لگے گی یا نہیں لگے گی لیکن اوورال زیادہ تر پتہ چلی جاتا ہے جب آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا لکھا ہے کی نہیں لکھا ہے مجھے تو میں اوم شانتیوم جب لکھ رہا تھا تو تب میرا میرا بیٹا جس پیدا ہوا تھا 2006 میں میں اوم شانتیوم لکھ رہا تھا 2005 آگست میں وہ پیدا ہوا تھا تو ہی وہ سم سکھ 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 رہا تھا انفینٹ اور میں رات کو لکھتے وقت تتنی زور زور سے اور چھوٹا سا گھر تھا میرا ایک ون بیڈروم کشن کا تو میں رات کو لکھتے لکھتے خود ہی زور سے ہس پڑتا تھا تو میری وائیف فٹ کے بولتی تھی کہ ابھی کیا کر رہے ہو بچہ اوڑ جائے گا کیوں تم رات کو دو بجے لکھ رہے ہو ہس رہے ہو میں خود ہی اپنی رائٹنگ بہت انجوائی کرتا ہوں تو اگر میں انجوائی کر رہا ہوں تو میرا میری ایسی فیتھ ہے کی ایسی آستہ ہے کہ شاید آرڈینس بھی اس کو انجوائی کرے گی جھارکھن واسیوں کے لیے آپ کچھ سندیش دینا چاہیں گے سندیش میرا جو ہے کسی بھی نئی جگہ پہ میں جاتا ہوں جہاں پہ فلموں کو بڑاوہ ملنا چاہی آٹ کو بڑاوہ ملنا چاہی اور لوگوں کی اتصفتہ ہوتی ہے اس بارے میں جاننے کی تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ فلم انڈسٹری ایک چیز ہے اور فلم کلچر ایک الگ چیز ہے دنیا بھر میں کئی جگہ پہ فلم انڈسٹری اور فلم کلچر ایک ساتھ دیکھا گیا ہے ملتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں فلم انڈسٹری ہو وہاں فلم کلچر بھی ہو اور انڈسٹری کریٹ کرنے کے لیے انفراسٹکچر چاہیے بہت سارے کروڑوں روپے چاہیے سٹوڈیوز چاہیے ایکیپنٹ چاہیے یہ ساری چیزیں چاہیے لیکن فلم کلچر جو ہے وہ بہت آسانی سے کریٹ ہو سکتا ہے وہ کریٹ کرنے کے لیے صرف ایک اویرنس کی ایک جاگرکتہ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ایونٹس ہو فلم ریلیٹڈ فلم فیسٹیول ہو فلم کے ورکشاپس ہو سکولز ہو جہاں پہ فلم میکنگ سکھائی جائے جو کل وی سی سر نے بھی یہی بات کہی تھی یونیورسٹی میں راچی یونیورسٹی میں کلپتی جی نے یہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ فلم کورس ہو تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں فلم اپریشن ناٹک ہو ٹیلیویشن کا کام ہو ویڈیوز بنے تو یہ ساری چیزیں اور بچوں کو سکھائے جائے کہ وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا فلم کلچر ڈیولپ ہوگا وہ فلم کلچر ڈیولپ ہوگا اس میں سے فلم اکرس ملیں گے اور فلم اکرس ملیں گے دیکھیں کسی بھی سماج کو اس کے اتخاب کے لئے اس کو آگے بڑھنے کے لئے ہم لوگ نارمل ہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا چاہیے تو لوگوں کو چاہیے ایڈیوکیشن اور لوگوں کو چاہیے ایمپلائیمنٹ کیونکہ یہ دونوں چیزیں لوگوں کو ایمپاور کرتی ہیں تو ایڈیوکیشن ایمپلائیمنٹ ایس نیسیساری فور ایمپاورنگ پیپل لیکن ایڈیوکیشن ایمپاورنگ اور ایمپلائیمنٹ ان تینوں کو جنریٹ کرتی ہے اور سب سے آسان طریقے سے یہ کریٹ کرنے کا طریقہ ہے انٹرٹینمنٹ یہ چوتھا یہ ہے اسے آپ نہ بھولیں انٹرٹینمنٹ سے آپ ایمپلائیمنٹ بھی جنریٹ کریں گے یہاں پر لوگ شوٹ کریں گے یہاں پر چیزیں بنیں گے تو ایمپلائیمنٹ لوگوں کو کام بھی ملے گا ایمپاورنگے تھیٹر سب سے سستا اور سب سے کارگار طریقہ ہے اس کا تھیٹر کریٹ کرنا جب میں جیسے باومی میں سٹوری سرکس نام کا ایک گروپ چلاتا ہوں اور ہم لوگ ناٹک کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بھی آکے ہم لوگ ناٹک کریں اس سے پرپریپریشن ہو جاتی ہے جو بہت ہی کم لاغت کے ساتھ میں بہت اچھی ایک انڈسٹری تیار ہو سکتی ہے بہت جلدی تو یہ کرنا بہت ضروری ہے میرے حساب سے آپ فلم کلچر پہ فوکس کریں فلم انڈسٹری اپنے آپ بن جائے گی اور کوشش کروں گا میں اس میں جتنا سہیوگ دیشوں کو میں اپنے ناٹک لے کے آنگا اپنی شورٹ فلم میں نے یونیورسٹی میں ہم نے آلریڈی کیا ایک شو میری شورٹ فلم کا جو کی عوارد ویننگ شورٹ فلم ہے فردوس جسے ابھی تک چھتیس فلم فیسٹیولز میں انٹرنیشنلی عوارڈ مل چکا ایک آفیشل سیلیکشن ہو چکا ہے اور سولہ سے اوپر آورڈ ہم کو مل چکے ہیں تو ہم نے وہ دیکھائی تھوڑی شوکنگ تھی تھوڑا جھٹکا بھی لگا لوگوں کو سٹ würdeنتز کو بھی لگا ارے اتنی بولڈ فلم ہے مگر سوچنے پہ مجبور کیا اس کے بعد ایک سمواد ہوا ہے نا تو وعد اور ویواز سے جیدہ ہوتا ہے کہ سمواد ہو سو کوشش یہی ہے کہ یہاں پہ ایک فلم کلچر ڈیولپ ہو تھیٹر کلچر ڈیولپ ہو اور اس کے لئے میں جو بھی کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو بھی وہ کرنا چاہیے اور دوسری بات میں رانچی کے لوگوں کو یہ سندیج دینا چاہوں گا ایک پرسنل لیول پر ایک انڈیویجول جو میری ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں آپ ویسے رہے ہیں آپ دوسروں کو دیکھ کے بدلے نہیں کسی کی دیکھا دیکھیں نہ کریں ڈلی والے ایسے بیہیو کرتے ہیں بومبے والے ایسے بیہیو کرتے ہیں بلکل نہیں آپ کے سامنے جیتا جاگتا ساکشات سب سے اچھا اوداران ہیں آپ کے مہندرے سنگھ دھونی جی دھونی جیسے ہیں ویسے ہیں بلکل انہوں نے کبھی اپنے آپ کو نہ بدلنے کی کوشش کی نہ کسی کے حساب سے چلنے کی کوشش کی اپنے حساب سے چلیے خود میں بلیف رکھیے تو دنیا آپ کے پیچھے ضرور جلے گی آپ اوروں کے راستے پر نہ چلیں آپ اس راستے پر چلیں جو آپ خود بنا رہے ہیں اپنے آپ میں بلیف رکھیں مجھے لگتا ہے رانچی میں بہت خوبصورتی ہے بہت اچھے لوگ ہیں بہت ٹیلنٹ ہے بہت پوٹینچل ہے اگر رانچی والے رانچی والے بن کے رہیں اور بدلیں مائیو جی آپ کا بہت بہت دھنیاوار رانچی میں آنے کے لیے ہمارے ساتھ پھر سے آؤں گا اگر یہاں سے واپس جاؤں گا تو ابھی تو من نہیں کر رہا ہے جانے کا لیکن کام ہے بہت تو جانا ہی پڑے گا لیکن ضرور میرے من میں جو یہ تین چار دن میں یہاں بتایا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے بہت ہی سویٹ میمیریز ہے یہاں کی بہت ہی اچھے انبوب یہاں پہ ہوئے اور میں یہ ہمیشہ یاد رکھوں گا اور بہت جلدی کوشش کی جائے گی اگر راچی والوں کا پیار رہا اور سنے رہا تو ضرور دوبارہ آؤں گا جلدی سے اور صرف آؤں گا نہیں ضرور کچھ کروں